ساتھیوں اس وقت ایک مخلوق نے ساری دنیا کو مشغول کر کے رکھا ہے وہ مخلوق جس کے اوپر آج کوئی دنیا کی حکومت پابندی نہیں لگا پا رہی ہے نہ ہی ملکوں کے حدود اس سلسلے میں حائل بن رہے ہیں نہ ہی وہ مخلوق ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں چک پوشٹ پر اپنی تلاشی دینے کی محتاج ہے نہیں وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جس کے اوپر کسی انسان کا آج زور نہیں چل رہا ہے حکومتیں اس ترقی کے زمانے میں کہ انسان کے دل کو گھنٹوں باہر نکال کر کے رکھ لیتی ہیں پھر اس کے بعد اندر واپس کر دیتی ہیں واپس کر دیتا ہے یہ علم جو نیا لوگوں کو ملا ہے اس کے باوجود بھی انسان زیادہ آئے لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود بھی انسان یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق بیماری کرونا وائرس کی شکل میں وائرس کرونا کی شکل میں ان کے اوپر مسلط ہے اس کے سامنے آجز آ چکے ہیں اپنا لاکھوں نہیں بڑکی کروروں کا نقصان حکومتیں کر رہی ہیں لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں اپنے حکم کے بارے میں غالب ہے اس سلسلے میں ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے میں ان مواقف سے متعلق بات نہیں کرتا جو حکومتی سطح پر فردی سطح پر کرنے چاہیے اور کیے جا رہے ہیں ہم اور آپ شرعی طور پر بھی علمی طور پر اصولی طور پر ان کے پابند ہیں لیکن ایک مومن کے لیے ایسی حالات میں اس کا موقف شرعی طور پر کیا ہونا چاہیے اس میں پہلی بات یہ ہے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے واللہ غالب على امر اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے وَإِنْ أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے اللہ کے لبا کوئی دور نہیں کر سکتا تیسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے اوپر مبنی ہے یہ جو صورت حال ہے جس سے ہم اور آپ گذر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرتِ انس من مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے یہ حدیث مسئلت احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنے لگے اور مسکرانے لگے ہمیں تعجب ہوا تو آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے مومن کے معاملے کے بارے میں بڑی خوشی ہے بڑا تعجب مجھے ہوتا ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ لم یقضی لہو قضاء اس کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے بہتر ہے تو اس کے لئے وہ فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا طاعون ایک عجیب بیماری ہے بعد علماء نے کہا کہ یہ خاص کی ہے کس کی بیماری ہے اور بعد علماء نے کہا کہ ہر وبائی بیماری جس سے انسان کو تکلیف ہو اور اس کی وفات ہو جائے وہ طاعون میں داخل ہے تو مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنین کے لئے رحمت قرار دی ہے جو شخص ابھی طاعون کے اندر مبتلا ہو اور اپنے شہر ہی میں اپنے ملک میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہی چیز اس پر وہی مصیبت اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے گی جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہوگا اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا مقام ملے گا اسی لہذا ساتھیوں چوتھی چیز چوتھا امر ہمیں اور آپ کو اس بارے میں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو روکنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس طاقت ہے لہذا ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یعنی اولاں سب سے پہلے گناہوں میں کمی کرنی چاہیے عبادہات جو چھوٹ رہی ہیں ان کے طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اوبکر کا بڑا مشہور قول ہے کہ ما نزل بلا ان الا بذنبے کوئی بلا نازل نہیں ہوتی ہے اللہ یہ کی وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اٹھائی کیسے جاتی ہے وہ توبہ کے ذریعے لہذا ہمیں آپ کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے دوسری بات اللہ کے طرف رجوع میں یہ داخل ہے کہ ہمیں ذکر اور اذکار کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے خاص طور پر وہ ذکر ہے جو ایسے مواقع سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں مثال کے طور پر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص بھی صبح کو تین بار اور شام کو تین بار یہ ذکر پڑھ لے گا بسم اللہ تو اچانک اسے کوئی بلا کوئی مسیبت اس کے اوپر نہیں آئے گی اسی طریقے سے حضرت عبو مسعود بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک جو شخص رات کو پڑھے گا تو کفتا یہ اس کے لیے ہر چیز سے مسیبت سے بلا سے شیطان سے پریشانی سے اس کے لیے کافی رہیں گی اسی طریقے سے معوضتین اور قل ہو اللہ احد کا صبح و شام احتمام کرنا یہ بھی انسان کو مسائب اور پریشانیوں سے بچاتا ہے اور خصوصاً وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام سے یا وہ ذکر ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیت میں مسیبت میں پڑے تو انہوں نے فوراً کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین حضرت سعج بن نبی وقاس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیت میں پڑھی تھی کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی مشکل میں اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی یہ دعا قبول فرمائے گا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری مہتے ابو حیرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم بھی دیا ہے کہ وہ پڑھیں کیا تَعُوَّذُوا بِاللَّهِ مِن جَهْدِ الْبَلَائِ وَدَرَكِ الشَّقَائِ وَسُوءِ الْقَضَى وَشْحِمَاتَتِ الْاَعْدَى اللہمَ اِنِّي عَوْذُ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَى وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَى وَشْحَمَاتَتِ الْاَعْدَى اے اللہ تبارک وطالعہ سخت مصیبت سخت پریشانی سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں علا کل حال اس قسم کے بہت سے اذکار ہیں ہمیں اور آپ کو اس کا احتمام کرنا چاہیے خصوصاً ایک دعا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا حر صبح و شام کو پڑھا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے اللہم انی اسألوک لعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک لعافیت فی دینی و فی دنیا و فی اہلی و فی مالی اللہم استرعورتی و آمن روعتی اللہم انی اسألوک ذرا غور کریں اللہم انی اسألوک ان تحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوض بعضمت کانو اغتال من تحتی دعا کا ترجمہ کہیں دیکھ لیں گے بڑی پیاری دعا ہے اس دعا کو پڑھنا ہر صبح و شام نہ چھوڑیں اور آخری چیز ایک مومن کا جو اس سلسلے میں موقف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو ضرور احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی بیماریوں پریشانیوں وغیرہ سے بچنے کے لئے اللہ تعالی نے بہت سی احتیاطی تدابیر ہمیں اور آپ کو بتائیں ہیں مثال کے طور پر جس جگہ پر پریشانی سیلاب کوئی بیماری اس کی لاحق ہے وہاں انسان کو جانا نہیں چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جس بارے میں بڑی کوتا ہی ہوتی ہے کھانے اور پینے کے برطن کو ڈھک دینا چاہیے اللہ مالبانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں نبی صلی اللہ کی حدیث نکل کرتے ہیں سال میں ایک رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے اگر کوئی برطن کھلا ہوا رہتا ہے تو وہ بلا اس برطن کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شفاہ تین چیزوں میں ہے ایک چیز اس میں آپ نے کیا بیان فرمائی ہے وَشَرْبَتُ عَسَلٍ اور شہد پینے میں یعنی ہر صبح کو انسان شہد پینے کا مگریل جسے حبت السودہ حدیث میں کہا گیا ہے اس کے چیبانے اس کے کھانے کا اگر میسر ہو جائے تو عجوہ کھجور یا کوئی بھی کھجور اسے ملتی ہے تو ہر صبح کو سات دانے کھانے کا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو سخت ہر صبح کو سات دانے حجوہ کے کھجور کے کھائے گا اللہ تبا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اسے کوئی جادو کا اثر ہوگا اس پر اور نہ کوئی زہر کسی زہر کا اثر ہوگا اسی طریقے سے ہم اور آپ جو اور اللہ کے رسول سے احتیاط کی تدابیر ہیں ان تدابیر کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر سے اس وبا کو ٹالے اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 5089 59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ